السلام علیکم and welcome back to my channel I hope آپ سب ٹھیک ٹھاک اور بہت خوش ہوں گے تو آج کا جو ویلوگ ہے یہ عید کی تیاریوں کے بارے میں ہے میں نے جو جو بھی آج کا جو جو شوٹ کیا تھا نا وہ میں نے کہا میں آج ہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں حالانکہ جب میں ویلوگ اپلوڈ کروں گے تب تھوڑی لیٹ ہو چکی ہوگی لیکن پھر اگلا نیکسٹ ویلوگ جو ہے وہ عید کا شیئر کرنا ہے تو اس لئے میں نے کہا یہ عید کی جو پریپریشن ہے وہ آج شیئر کر دیتی ہوں تو ابھی جب آپ یہ ویلوگ دیکھ رہے ہوں گے تب تک عید کا چاند نظر آ چکا ہے حالان ہو چکا ہے تو ابھی میں جو ہے نا وہ آج سارا دن کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں آئی ہوں ہی ہوں عبداللہ کے شوز لینے کے لیے سروس پہ اور اس کے ساتھ میں نے اپنے لیے جو میرا ڈرس ہے عید کا اس کے ساتھ چوڑگاں لینی تھی اور مہندی بگرہ لینی تھی ابھی اچھا خاصا رش تھا آج حالانکہ اتنی زیادہ گرمی بھی تھی اور روزہ بھی تھا لیکن لوگ جو ہے نا وہ کافی زیادہ نکلے ہوئے تھے اور عبداللہ کو ماشاءاللہ اب جو ہے نا وہ شوز منز والے سیکشن میں سے آتے ہیں کیوڈز والے سیکشن میں سے نہیں آتے بڑھا ہو گیا تو اس کے جو کپڑے ہیں نا وہ بھی اب منی مائنر سے تو مل جاتے ہیں لیکن باقی جو برینڈ ہے نا ان سے اس کو جو سائز چھوٹا رہتا ہے منی مائنر کے جو ہے نا وہ سکسٹین یئر تک ہوتے ہیں تو میں نے عبداللہ کے سینڈل لی گئے ہیں اور میں نے اپنی ساتھ ایک شوز لی ہیں وہ بھی میں آپ کو آگے گھر جا کے دکھاؤں گی اس کے علاوہ میرا جو ہیر برش ہے نا وہ ٹوٹا ہوا تھا میں اکثر جو ہیر برش ہے نا وہ منی سوکے لیتی ہوں ان کے جو برشیز ہیں نا وہ صحیح رہتے ہیں حالانکہ ان کی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں لیکن میں برشیز وغیرہ ان سے لے لیتی ہوں تو وہ میرا جو ہے نا وہ میرے ہاتھ سے گرا اور پلاسٹر کا تھا تو وہ ٹوٹ گیا اس کا ہینڈل میں نے کبید آنے والی ہے اتنے دنوں سے میں ٹوٹے کے ساتھ یوز ٹوٹا ہوا یوز کر رہی ہوں تو ابھی میں لے جاتی ہوں باہر نکلی ہوں حالانکہ ان کی آن لائن بھی میں نے دیکھا تھا آن لائن بھی میں مگوا سکتی تھا لیکن آن لائن میں اگر ہیر برش مگوا ہوں تو ساتھ دو سو کی تو ڈیلیوری پڑ جانے ہی اتنے کا وہ ہونا نہیں ہے تو شکر ہے یہاں بیریہ میں جو نا وہ منی سو ہے ابھی میں یہاں پر منی سو ہی آئی ہوئی ہوں تو یہاں میں یہ دیکھ رہی تھی ہیر بینڈ وغیرہ یہ مجھے اچھے لگ رہے تھے لیکن یہی جو ہے نا یہ چار پانچ سو کے مل رہے تھے آئی سنک پانچ سو سے بھی زیادہ تھے لیکن یہ کھاڑی پہ جو ہے نا تھوڑے سستے ریزنیبل پرائس میں مل جاتے ہیں میں نے کہا میں وہاں سے لے لوں گی کبھی چکر لگا کھاڑی کا تو حالانکہ یہ ویسے کافی صحیح رہتے ہیں ویسے جو ہے نا یا میں سلکی جو سکرینچیز ہوتی ہیں نا وہ استعمال کرتے ہیں یا پھر یہ والے استعمال کرتے ہیں تو ابھی اس کے بعد میں آئی ہوں یہاں پر مہندی اور چوڑیاں لینے کے لیے اتنا زیادہ سٹال کے اوپر راش تھا یہاں پر سلکٹ یعنی کہ زیادہ جو ہے نا وہ آپشنز اویلیبل نہیں ہیں یہاں بیریہ میں ایک دو سٹال ہے جیسیمین مال میں تو وہیں سے سب لوگوں نے لینا ہوتا ہے تو پھر اس لیے جو ہے نا وہ راش زیادہ ہے تو یہاں پر میں کھار آ چکی ہوں ابھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں کیا چیزیں لائی تھی یہ والا جو ہیر براش ہے یہ میں مینی سو سے لائی تھی پہلے بھی میرے پاس مینی سو کا ہی تھا تو وہ ٹوٹ گیا تھا تو ابھی میں اس طرح کا سیم ہی میں لے آئی تھی پہلے جو میرے پاس تھا وہ گرین کلر کا تھا یہ سیون فیفٹی کا ملا ہے تھوڑے سے کوشٹ لی ہوتے ہیں مینی سو کی چیزیں لیکن اچھی ہوتے ہیں کالٹی بہت اچھی ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں پر میں نے جو چوڑیاں اور مہندی لیا یہ والا جو میرا ڈریس ہے نا اس میں دو کلر ہیں اور گرین کلر پھر میں نے یہ دو کلر لے لی ہیں سیمپل میں نے پلین چوڑیاں لی ہیں اور ویسے میرے پاس دوسری بھی ہیں لیکن میں نے کہا چلو کلر عید کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں اچھ ہو جائیں گی یہ مہندی لی ہے میں نے ابھی دیکھو کس طرح کا کلر نکل رہا کہہ رہا تھا کباجی اچھا اس نے اپنے ہاتھ پہ لگائی ہوئی تھی دکھانے کے لیے کہ یہ کل سے میں نے لگائی ہوئی ٹائم تو ملتا نہیں ہے مہندی لگانے کا لیکن میں نے کہا چلو رات کو جو نا لیٹ نیٹ لگا لوں گی ٹائم مل گیا تو اس کے بعد جو ڈریسی شوڈز میں نے لیا ہے ایک عبداللہ کا لیا تھا اور ایک اپنا لیا تھا میرے پاس جو یہ میرا ایک چلی ڈریس کے ساتھ کا نہیں ہے ڈریس کے ساتھ میرے پاس خوصہ ہے جو میرا اید والا ڈریس وہ خوصہ میں نے لیا تھا لیکن پھر یہ مجھے اچھا لگا تھا یہ دیکھیں یہ مجھے سیمنٹین ہنڈڈ کا ملا ہے کسی مطلب سیمپل کیجول چپل ہے جو آپ کسی بھی ڈریس کے ساتھ سمر میں جو پہنے جا سکتی ہے اس کے بعد عبداللہ نے جو سینڈل لیا ہے اس کے بھی سمر کے سینڈل نے بار بار ونٹر مو سے نکل رہا ہے یہ اس نے سینڈل لیا ہے اس کو ماشاءاللہ اتنا پاؤں بڑا ہو گیا بڑا ہو گیا تو اس کو منز والے سیکشن سے آتا ہے کیوٹس والے سے نہیں آتا مارکٹ سے میں گھر آگئی دی اور میں نے آکے آپ کو چیزیں بھی دکھا دی ہیں جو جو میں لائی ہوں ابھی عبداللہ کا ایک میں نے کرتا مگوایا تھا رول آور سے وہ ابھی ابھی ڈلیور ہوا تو میں نے کہا یہ بھی ساتھ ہی آپ کو دکھا دوں اگر کسی نے اپنے بچوں کا مگوانا ہو تو ان کا آئیڈیا ہو یہ جیٹ بلیک کلر ہے ابھی ویڈیو میں تھوڑا سا آپ کو ڈیفرنٹ لگ رہا ہے لیکن یہ سیلف پرنٹ میں ہے جیٹ بلیک کلر کافی اچھی ان کی جو کورٹن ہے وہ کافی اچھی کوالٹی کیا اور یہ والا جو سائز ہے یہ تھرٹین ٹو فورٹین میں نے مگوایا کمپیرٹیب لی مینی مائنر یا سپر سکوارڈ کے نسبے رول آور کے سائزز جو تھے وہ تھوڑے سے جو ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں اگر آپ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے تھوڑا سا کئی دفعہ جو ہے وہ سائز چھوٹا نکلتا ہے جو سپر سکوارڈ کے سائزز جیتے ہیں وہ تھوڑے بڑے ہیں اچھا اس کے بعد ہم لوگ گروسری کے لئے امتیاز کے اوپر میں نے جو عید کے لئے سویڈش وغیرہ بنانی ہے اس کی اور اس کے علاوہ جو فروٹ سوڑا سا لینے والا تھا تو وہ سارا کچھ لینا ہے ابھی یہاں پر امتیاز پر جو ہے نا وہ اللہو نہیں ہے کیمرہ وغیرہ یہ ویڈیو بنانے کے لئے تو اس لئے میں نے وہاں کے اندر شوٹ نہیں کیا تھا میں نے کہا میں گھر جا کے آپ کو دکھا دوں گی تو یہاں پر جو ہے نا یہ میں لے کے آئی تھی ڈرائی فروٹس یہ میں نے وائٹ کڑائی بنی ہے اید ڈے ون پہ تو اس کے لئے میں نے لائی تھی کچھ چیزیں اس کے علاوہ یہ جو یہ اس کو کیا کہتے ہیں ہرے چنے ہیں یہ بھی جو ہے نا یہ میں ملے ایسے مل جاتے ہیں نکالے ہوئے امتیاز سے پھر اس کے علاوہ چکن لائی تھی بون لیس اور یہ آل پر سکریم ہے جو اس میں کڑائی میں ڈلے کی فروٹ تھوڑا سا لانا تھا کسٹڈ اور جیلی وغیرہ لانی تھی یہ چیزیں جو کیونکہ اید اگر ٹرنٹی نائن کی ہوئی نا تو پھر کھیر یا اس طرح کی چیز تو رات کو بنانے میں ٹائم لگ جاتا ہے اس لئے میں موسٹی کسٹڈی بنا لیتی ہوتی ہوں باقی جو ہے نا عبداللہ کی پھپو اور ٹائمی ہماری طرح فید کرتی ہیں تو وہ سوائیاں وغیرہ بناتی ہیں تو میں پھر کسٹڈ بنا لیتی ہوں یہاں پر گروسری میں نے ساری ارینج کر دی تھی اس کے بعد میں نے چکن کو فریزر میں رکھ دیا ابھی ہیلپر آ گیا تو میں نے نیچے جو والے پورشن کی صفائی کرانی ہے کہ کل لید ہے نا تو پھر گیسٹ آئیں گے تو یہاں پہ صفائی میں نے کہا اس کو کر جانا آج میں نے کہا ساری اسے لگے آج صفائی کروا لیتی ہیں تو کام زیادہ تھا اس لئے میں نے کہا میں ساتھ لگ جاتی ہوں درائیز وغیرہ جو وہ کر دیتی ہوتی ہے اگر میں اس کو کہوں لیکن ایکسٹر چارجز لیتی ہیں تو میں نے کہا چلو میں درسٹنگ کر لیتی ہوں ساتھ اور اس کو وہ صفائی کر دے گی تو اس کے بعد صفائی وغیرہ کرنے کے بعد میں نے کہا کہ اوپر والا پورشن جو فریزر ہے وہ تو صاف کر دوں تو برطن جو ہے وہ کافی زیادہ جمع ہو جاتے ہیں سارا دین میں سیاری افتاری دونوں کے برطن جمع ہو گئے تھے کل جو افتار کی تھی اس کے برطن بھی صحیح طریقے سے میں نے نعید ہوئے تو صبح سیاری والے بھی تھے تو وہ میں نے پھر ابھی دھوئے ہیں سارے برطن کے لیے میں نے ہیلپر وغیرہ نہیں رکھائی صرف جو سفائی کے لیے آتی ہے تو برطنوں کے لیے نہیں رکھی ہوئی تو فریج میں نے صاف کر دیا صرف اوپر والا فریزر ہی صاف کیا فریجے سے فریج صاف نہیں کی اس کے علاوہ پھر ابھی جو ہے نا وہ میوٹ لینے گئے تھے تو وہ ملا نہیں ہے مٹن یعنی کہ تو ابھی اس کو جو قسائی ہے نا اس کو کہہ کیا ہیں کہ ابھی جب بکرا ہوا تو ہمیں کال کر دینا تو وہ رات کو ابھی کال کرے گا دیکھو اب بک کیا بنتا ہے اور ساتھ پھر میں نے کہا ابھی بیڈ شیٹس وغیرہ چینج کر دیتی ہوں امید تو ابھی دیئر ٹائم میں تو امید تھی کہ عید ہو جائے گی اور واقعی ہو گئی ابھی کیونکہ جب میں ولاغ اپلوڈ کروں گی تب تک چاند کا جو ہے نا وہ آنانسمنٹ ہو چکی ہوگی تو اس لئے میں نے بیڈ شیٹس چینج کر لی تھی ساتھ ہی اور میں نے ہیر بال بڑے رف ہوئے پڑے تھے پالر جانے کا مجھو ٹائم نہیں ملا نہیں میں نے کٹنگ وغیرہ کہ یہ ہلکی سی گھر میں جو ٹریمینگ کر لی تھی میرا دل کر رہا تھا کہ اس وقت میں کٹنگ کروانے کیونکہ میرے جو تھائراد ہے مجھے تھائراد کا ایشیو ہے جس کی وجہ سے میرے ہیر فال بہت زیادہ ہوتا ہے میرے بال بہت کم رہ گئے ہیں پہلے ہی کم تھے اوپر سے اور تھائراد کی وجہ سے کم ہو گئے ہیں تو میں نے کہا تھا کٹنگ کروانوں کی تھا کہ تھوڑے سے باؤنسی سی لکھ آئے لیکن وہ ٹائم ہی نہیں ملا تو میں نے دہی اور ساتھ آئل مکس کر کے لگا لیا تھا تو اس کے بعد بات میں مجھے ولوگ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا ہم عبداللہ فپو کی طرف چلے گئے ان کو عید وغیرہ دینے تھی اور افتاری کی اس کے بعد ابھی میں رات ہو چکی ہے تو ابھی اراؤنسمنٹ ہوئی ہے چاند کی تو ابھی میں جلدی جلدی جو ہے نا وہ کسٹڈ بنا کر رکھنے لگی ہوں اس کے ساتھ ہی میں جو ہے نا وہ ابھی میرا فیشل کرنے والا بھی ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ پالر نہیں گئی وہ موسٹلی میں پالر نہیں جاتی ہوتی اگر کوئی بہت زیادہ ہو نا کٹنگ وغیرہ کرانی ہے تب ہی جاتی ہوتی ہوں فیشل میں کہ بعد جو ہے نا پھر اس کے بعد عید کا ولوگ سٹارٹ کروں گی نا تو اس میں جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ساری چیزیں شیئر کروں گی ابھی اس کو میں بنا کر میں نے کہا رکھتوں تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے ابھی مجھے اس کو اسیمبل کرتے کرتے رات کے بارہ ایک بچ جانے ابھی اس ولوگ کو اپلوڈ کرنا ہے اس کے بعد یہ تب تک تھنڈا ہوگا پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کو اسیمبل کروں گی جس طریقے سے ہم بناتے ہیں اس طریقے سے میں نے بنایا اس میں تھوڑی سی الائچی ڈالی تھی دودھ میں شوگر ڈالی اور یہ کسٹڈ پاورڈر ڈالا ہے کسٹڈ پاورڈر میں ایک کلو جو ہوتا ہے دودھ اس میں ایک لٹر دودھ میں دو ٹیبل سپون بھار کے ڈالتی ہوں کسٹڈ پاورڈر ہیپڈ کافی بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو اتنی دیر میں دودھ رکھا ہوا تھا اوپر ساتھ جانو کام بھڑ گیا جلدی جلدی میں یہ دودھ اُبل گیا ایک ساتھ پہ کیمرہ رکھا ہوتا ہے سٹینڈ کیمرے کاندر پڑا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے کئی دفعہ ہینڈل کرنے میں مشکل ہو جاتا ہے تو ابھی یہ کام بھی بھڑ گیا ہے دودھ چولا سارا گندہ ہو گیا ابھی یہ کسٹڈ بھی بن گیا ہے اور جالی بھی میں نے بنا کر رکھ دیا اور اس کے ساتھ میں نے فریزر میں جو گوشت رکھا تھا وہ جام گیا تھا تو اس کو چکن یہ بونلس تھائیس بونلس میں لے کے آئی تھی اس کو میرینیٹ کر کے رکھنا ہے صبح جو صبح کے لئے اس کو میں ابھی میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی اور باقی جو مٹن ہے وہ صبح ہی بنے گا اس کو نکال کے رکھتی ہوں فریزر سے باہر پھر اس کو جب یہ تھوڑا ڈی فرسٹ ہوتا ہے تو اس کو میرینیٹ کروں گی اور وہ میں نیکسٹ بلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ابھی میں نے فیشل جو ہے نا وہ کرنے لگی ہوں یہ میرے پاس جو فیشل ہے وہ ایک دو کمپنیز کا ہے اس پہلے میرے پاس درما شائن کا تھا وہ بھی میں یوز کرتی رہی ہوں کافی عرصہ پھر اس کے بعد میرے پاس جو ہے نا وہ درما کاؤز کا بھی پہلے تھا اس سے پہلے ابھی میں نے یہ نتاشہ افقاس کی ریکمنڈیشن پہ یہ منگویا تھا ایف نیو اور گیننگ کا ابھی یہ فیشل پڑا ہوا لیکن اس کا پالشر جو ہے وہ ختم ہو گیا تو میں نے سوچا ہے کہ ابھی طرف فیشل ہی کر لیتی ہوں پالشر نہیں کرتی تو اس کو ابھی سارے ان کے اوپر سٹیپس دی ہوتے ہیں گائیڈ کیا ہوتا ہے انہوں نے کس طریقے سے کرنا ہے تو بس ہی اس کو کروں گی اور ساتھ میں نے ماسک ایک ایک ایکسٹر مگویا ہوا ہے ان کا تو وہ بھی لگاؤں گی تو اس کے ساتھ ہی میں مہندی لگاؤں گی اس کے بعد پھر وہ سارا کچھ جو ہے نو اپ ساتھ نیکسٹ ولوگ میں شیئر کروں گی اس ولوگ میں یہی انڈ کر رہی ہوں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ